پنجاب کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر دھند کی آمد حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر وے ایم ٹو ایم تھری اور فور کے مقامات پر بند کر دی گئی دیگر شاہ راہوں پر بھی ٹرافیک کی روانی شدید متاثر نون لیگ اور پیپلز پارٹی پاور شیرنگ فارمولے پر تحال کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکے رابطہ کمیٹیوں کے درمیان ہونے والے پانچویں اجلاس کا دوسرا دور آج پھر ہوگا آزم نظیر تارڈ کہتے ہیں کہ مذاکرات مصبت انداز میں جاری ہیں لیگی ازرائے کا مطابق معاملات آج کسی نتیجے پر پہنچائیں گے نواز شریف بھی مری میں معجود اگلے چوبیس گھنٹے میں سابق صدر آسفری زرداری سے ملاقات کا امکان تحریک انصاف کے آزاد ارکان سنی اتحاد کانسل میں شامل بیریسٹر گوھر کا عمر ایوب صاحب زادہ حامد رضا اور راجہ ناصر عباس کے ساتھ پریس کارفرس میں اعلان کہا قومی اسمیلی پنجاب اور خب پخترخہ اسمیلی میں ہمارا ایک پلیٹ فارم ہوگا اقدام جمہوریت کی مضبوطی اور مخصوص نشیستوں کے تحفظ کے لیے یہ کیا دھاندلی کے خلاف جدوجہد میں فضل الرحمن ہمارے ساتھ ہیں عمر ایوب بولے کہ ملک میں یک جہتی چاہتے ہیں پر کا واریت نہیں کراچی اور حیدر آباد میں ایمکی ایم نے ہمارے منڈیٹ پر ڈاکہ مارا سنے اتحاد کانسل کے صاحب زادہ حامد رضا نے کہا کہ یہ اتحاد نیا نہیں آٹھ سال پرانا ہے ہمارا کوئی مطالبہ نہیں راجہ ناصر عباس کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی اے کے فیصلے کی حمایت کرتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں ایمکی ایم نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت سازی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی اسلام آباد میں ساگڑار سے ملاقات کے بعد ایمکی ایم وفد کی میڈیا سے گفتگو گورنر سیندھ کامران ٹی سوری نے کہا کہ حکومت سازی کے مشکل مرحلے میں ساتھ دیں گے فاروق ستار بولے اس بات پہ سب متفق ہیں کہ مل کر چلنا ہے نون لیگ کو قومیا اور پنجاب اسمبلی کی مزید ایک ایک نشست مل گئی اینے بارہ کوہستان سے ازاد رکن محمد ادریس اور پی پی دو سو بیالیس بہاون لگر سے کاشف نوید کی شہباز شریف سے ملاقات نون لیگ میں شمولیت کا اعلان صدر نون لیگ نے کہا کہ آپ کا فیصلہ لائک تحصیل عوام کی توقعات پر پورا اتریں گے مقابلہ الیکشن میں تھا آپ متحد ہو کر پاکستان کی خدمت کریں گے جالی منڈیٹ والا وزیراعظم اور حکومت عوامی مسائل حل نہیں کر سکتی تحریک انصاف اور جے یو آئی شہرانی گروپ کے وفود کی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو بریسٹر گوہر کہتے ہیں کہ تحریک انصاف اور شہرانی گروپ کے رابطے اور اتحاد قائم رہے گا اسد کیسر بولے تمام فیصلہ آئین اور قانون کا مطابق ہونے چاہیے عمر آیوب کا ایمکی ایم پر کراچی میں پی ٹی ای کی نشیستوں پر ڈاکہ ڈالنے کا الزام مولانا گل نصیب کی پی ٹی ای راہنماؤں کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کہا خود بھی ایک ہلکے سے الیکشن لڑا رہا تھا پی ٹی ای کے لیے دسبردار ہوا ہو ٹانگ کے ہلکہ اینے تین تالیس کے چھے پولنگ سٹیشنز پر ری پولنگ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا مطابق تحریک انصاف کے حمایت یہ آفتہ امیدوار داور خان کنڈی چونسٹھ ہزار چار سو تراسی ووٹش لے کر کامیاب مولانا فضل الرحمان کے بیٹے اسد محمود ترسٹھ ہزار نو سو ووٹش لے کر دوسرے نمبر پر رہے پی کے چالیس مان سہرہ میں دوبارہ گنتی میں لیگی امیدوار کامیاب نون لیگ کے سردار شاہ جہان یوسف نے تین تالیس ہزار چودہ ووٹش لیے پی ٹی اے کے حمایتی آفتہ آزاد امیدوار عبدالشکور لگمانی کے بیالیس ہزار نو سو آٹھ ووٹش نکلے پی ٹی اے کے نامزد وزیراعلا کے پی کے علی امین گنڈاپور اور سینیٹر فیصل جعوید کی رہداری زمانت پشاور خائی کورٹ سے منظور سابق وزرہ آتف خان اور شہرام ترکی کی زمانت میں چھپیس پروری تک توسی علی امین گنڈاپور نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا سیاسی انتقام کسی سے نہیں لوں گا صوبے میں معاشی بہران کا خاتمہ ترچی ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹس نے وفاقی دارالحکومت کے تینوں حلقوں سے نون لیگ کے کامیاب امیدواروں کے نوٹفیکیشن معتل کر دیئے جسٹس میا گل حسل اور جسٹس عرباب محمد طاہر نے ہارنے والے امیدواروں کی درخواستوں پر احکامات جاری کیے اینے چھالیس سے انجم اکیل اینے سنتالیس سے تاریخ فضل چہدری اور اینے اٹھالیس سے راجہ خورم کامیاب ہوئے چیئرمن سادیق سنجرانی کی ذریعہ صدارت سینٹ کا اجلاس الیکشن میں مبجرہ دھاندلی کے خلاف پی ٹی ای سینیٹرز کا احتجاج ایوان میں پلے کارڈز لہراتیے سینٹ کا اجلاس آج پھر ہوگا انتخابات کل ادم قرار دینے کی درخواست پر سپریم کورٹ کا سماعت جاری رکھنے کا فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا درخواست گزار کو ٹھونڈ کر پیش کرنے کا حکم درخواست گزار محمد علی کی ادم حاضری پر عدالت پر ہم دورال سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے یہ مذاق ہو رہا ہے لوگ صرف پبلی سیڈی کے لیے درخواستیں دائر کر دیتے ہیں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرد حیلالی بھی وینچ میں شامل کیس کی آئندہ سماعت اکیس پروری کو ہوگی سیاستدانوں کی تاہیات نہ اہلی کیس کا تفصیلی فیصلہ چاری 53 صفخات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے تحریر کیا جس کے مطابق الیکشن ایکٹر میں ترمیم کے بعد نہ اہلی کی مدت پانچ سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی آرچیکل باسٹ ون ایف میں تاہیات نہ اہلی کا کہیں ذکر نہیں تاہیات نہ اہلی الیکشن لڑنے اور عوام کے ووٹ کے حق سے متصادم ہے سابق جج عمر اطاب اندیال نے سمیولا بلوچ کیس کا فیصلہ لکھا خود فیصلے کی نفی بھی کی تفصیلی فیصلے میں جسٹس یہیہ آفریدی کا اختلافی نوٹ جسٹس منصور علی شاہ کا اضافی نوٹ بھی شامل عوام نے آرڈ فروری کو واضح فیصلہ دیا شر پسند اناثر بیروکریسی کو بلیک میل کر رہے ہیں نگران وزیر اعظم انوار اخلاق کا کھڑکا بیان کہا ریاست سیول سرونٹس کا دفاع کرے گی ٹرولنگ کرنے والوں کو مثالی سزائیں دی جائیں گی نگران وزیر اطلاعات مرتزہ سلنگی کہتے ہیں کہ انتخابات سے متعلق حکومت نے اپنی زمداری پوری کی اپنے اداروں اور نظام پر اعتماد کرنا چاہیے نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے چیف سیکرٹری اور آئی جی کی ملاقات صوبے کے انتظامی امور اور سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دی پرویز رشید مریم اور انگزیم اطاولہ تارڈ سمیت لیگی راہنموں کا وفد بھی مریم نواز سے ملا سیاسی صورتحال اور حکومت سازی کے امور پر تبادرہ خیال مریم نواز نے پنجاب کی پرنیمانی پرٹری کا اجلاس آج طلب کر لیا تمام نو منتخب لیگی ارکان پنجاب اسیمبلی کو شرکت کی ہدایت ایک عجیب بات ہے عمر ییوب صاحب ہو یا گنڈا پور وہ اپنی طرف سے پی ایم سی ایم بنے میں ہے کیونکہ یہ سمجھ نہیں آتی کبھی کہتے ہیں مقومت بنا رہے ہیں کبھی کہتے ہیں مقومت نہیں بنا رہے ہیں اور ان کو الیکشن دوبارہ بھی نہیں کرانا ان کو الیکشن ٹھیک بھی لگ رہا ہے کے پی کے اندر وہ جو ہے وہ پارلیمنٹری پارٹی کے اپنی میٹنگ بھی بلا رہے ہیں لیکن پنجاب کے اندر جو ہے وہ فتنہ فساد کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں تحریک فتنہ اور فساد کے سیاست میں آنے کے بعد سیاسی دہشتگردی جاری ہے کمیشنر راولپنڈی کے فلاپ ڈرامے کے بعد ایک اور پلانٹڈ سٹوڑی سامنے لائی گئی راہنما نون لیگ ازوا بخاری کے پی ٹی آئی پر لفظی بات کہا انار کلی میں جالی بیلٹ پیپرز کی فیک نیوز وائرل کی گئی عجیب بات ہے دروازے کھول کر بیلٹ پیپر چھاپے جا رہے تھے جھوٹے پروپوگنڈے پر اب کاروائی ہونا لازمی ہے مویشنہ دادلی میں ملوی سفرات کے نام ایسیل میں ڈالنے کا مطالبہ جب تک نگران وزیر اللہ ہوم بیروکریسی کا دفاع کرتا رہوں گا محسین اکوی کی میڈیا سے گفتگو محسین اکوی نے کذافی سٹیڈیو میں آسٹریلیوی ہائی کمیشنر کے ساتھ پی ایسیل کا میچ دیکھا کہا کرکٹ ام کا کھیل ہے چاہتے ہیں آسٹریلین ٹیم پاکستان آ کر کھیلے جبکہ دوسری جانب نیل ہاکنز نے چیئرمن پی سی بی بننے پر محسین اکوی کو مبارک بات دی جماعت اسلامی کا منڈیڈ چوری ہوا دھاندلی پر خاموش نہیں رہیں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا بیان کہا دوہزار چوبیس کا الیکشن دوہزار اٹھارہ کا فیس ٹو تھا دھاندلی کے نتیجے میں بننے والی حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکے گی معاشی اور سیاسی استحکام کے امیدیں بکھر گئیں قوم کے اگلے پانچ سال بھی ضائع کر دیئے گئے عام انتخابات دوہزار چوبیس ملکی خزانے پر بھاری نہیں بہت بھاری پڑے ایک خرب باون ارب پنسر کروڑ اکانوے لاکھ روپے کے ساتھ ملکی تاریخ کے مہنگے ترین الیکشن بن گئے پول ہونے والے ہر ووٹ پر تقریباً ڈھائی ہزار روپے خرچ آیا نگران حکومت نے گیس کی قیمت میں دوسری بار اضافہ کر دیا سنتوں کے لیے گیس دس سے پچیس فیصد تک مہنگی سنتکاروں کے مطابق بار بار گیس مہنگی ہونے سے انڈسٹری چلانا مشکل ہو گیا فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو بہت سے فیکٹرییاں بند ہو جائیں گی نگران حکومت نے جاتے جاتے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا بم بھی پھوٹ دیا ادویات کی قیمتیں اب دواساز ادارے اور ڈسٹری بیوٹر تیہ کریں گے ماہرین کے مطابق فیصلے سے عوام کی جیبوں سے سالانہ پانچ سو عرب نکالے جائیں گے پاکستان کی نئی حکومت کو بلا تاخیر آئی ایم ایف سے طویل مدتی معاہدہ کرنا ہوگا تاخیر کی صورت میں ڈیفولٹ کا خطرہ بڑھ جائے گا عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ کے ریپورٹ کے مطابق موجودہ سٹرینڈ بائی پروگرام مارچ میں ختم ہو جائے گا غیر یقینی سیاسی صورتحال کے باعث آئی ایم ایف سے معاہدے کا حصول آسان نہیں ہوگا خیب پختونخا کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری پشاور میں صبح صویرے ہونے والی تیز بارش کے بعد سڑکے ندین آلو کا منظر پیش کرنے لگیں سوات لائر دیر اور لائر کرم میں چھتیس چھتیں گرنے سمیت مختلف حادثات میں چار افراد جام بہاق چھے زخمی ہو گئے دیر لائر میں شدید برف باری کے بعد دلواری، ٹنل بند، مری میں تیز بارش اور یالا باری لائنڈ سرائڈنگ کے خطرے کے پیش نظر سیاہوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت آزاد کشمیر میں وقفے وقفے سے بارش اور برف باری جاری شاریہ میں لائنڈ سرائڈنگ سے تالے بیل منجام بہاق، کوٹری، نکیال اور دیگر شہروں میں موبائل فون سرویس اور بجلی بند مزفر آباد اور پونچ میں موسم کی خرابی کے پیش نظر زلائی، الیمنٹری بورڈ کے جاری امتحانات ری شیڈیول کر دیے گئے اب چھبیس فروری سے ہوں گے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادلوں کے ڈیرے کراچی میں آج رات ہلکی بارش کا امکان ہے پاکستان سپر لیگ کے لیے سنو نیوز کی سپر ٹرانسمیشن کس کھیلاری میں ہے کتنا دم اور کون سی ٹیم ہے ذرا کم سب دکھائیں گے ہم لیجنڈ کرکیٹرز کے جاندار تفسرے اور تیزیے دیکھتے رہیے یقین کے ساتھ